بسم اللہ الرحمن الرحیم تھا جس کا انتظار وہ گھڑی آگئی اب میں دعوت دیتا ہوں مشین لرننگ کے سپیسیفک دس دنوں کو اور آج سے اگلے دس دن آپ کو مشین لرننگ بڑی ٹکا کے سکھانے والوں نہیں یقین آتا تو ٹرائی کر کے دیکھ لیں دس دن دوبارہ نہیں آنے لیکن یہ دس دن میں اگر آپ مشین لرننگ سیکھ جاتے ہیں آپ اے آئی کو اچھے طریقے سے سیکھ جائیں گے بڑا زیرو سے سٹارٹ کرنا ہے اور ابھی جس چیز سے میں سٹارٹ کرنے والا ہوں کافی لوگ جو ہیں آپ میں سے وہ میرے سے پہلے بھی اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ سیکھ چکے ہیں but these lectures are going to change your thinking level about مشین لرننگ اور یقین مہنے بہت ہی آسان طریقے سے آپ کے سامنے یہ آنے والی ہیں یہ میں اپنی سکرین شیئر کرتا ہوں سب سے پہلے تو یہ سلائٹ سے بڑے لوگ واقف ہیں کیونکہ اکثر لیکچرز کے دوران میں اس سلائٹ کو ضرور سامنے رکھتا ہوں جس کا نام ہے مشین لرننگ ہر کسی کی زبان پہ مشین لرننگ کی کیوں ہیں آپ نے سنا ہوگا جو آپ کے دوست تھوڑی سی شوکی رکھتے ہیں یا ان کو آئیٹی کا کام آتا ہے وہ مشین لرننگ کا بڑا نام لیتا ہے یار مشین لرننگ آج کار دنیا میں چھائی ہوئی یار اے آئی دنیا میں چھائی ہوئی ہے آپ کو پتا ہے کہ اے آئی کی بیسک چیز مشین لرننگ ہے مشین لرننگ کی بیس پہ اے آئی ہے یار ڈیپ لرننگ بھی جو ہے اگر آپ مشین لرننگ کو بہت ڈیپ لی جا کے پڑھیں اس کو ڈیپ لرننگ بولتے ہیں سمجھے بات کی مشین لرننگ یہ ہے کہ آپ اوپر اوپر سے بول رہے ہیں اوپر اوپر سے پڑھیں ڈیپ لرننگ کیا ہے کہ ڈیپ لی مشین لرننگ کو پڑھیں اب ہم دونوں کو دیکھتے ہیں آپ کو پتا ہوگا کہ مشین لرننگ ہر کسی کی زبان پہ چاہی ہوئی ہے ہر بندہ ہی مشین لرننگ اے آئی کی بات کر رہے ہیں پہلے گورے کی دیفنیشن دیکھ لیتے ہیں کیونکہ زیاری بات ہے گوروں نے یہاں کے کام زیادہ کیا ہوئے یا تو ہمارا پرانا کام لیا ہوئے ہم اردو میں پڑھ کے آسان کر لیں گے جیسے نام بتاتا ہے کہ مشین لرننگ اس پہ ہی میرا لیکچر کا سٹارٹ ہوا تھا جب میں نے اے آئی کی بات کی تھی اور یہ سمارٹ ڈیسیجنز لینے کے لیے ہمیں ہیلپ آؤٹ کرتی ہے سمارٹ ڈیسیجنز کیا ہوتے ہیں میں نے وہ نان ٹکی والی ایکزیمپل پاس رکھی ہوئی تھی کہ جمعے کے والے دن تک اس کے ٹکیوں کی سیل اچھی ہوتی ہے منڈے ٹو فرائیڈے وہ جو نان ٹکیاں سکول کے باہر ایک بندہ لگا رہا ہے لنچ ٹائم اس کی سیل بہت عالی ہوتی ہے اور منڈے ٹو فرائیڈے اس بندے کی سیل ہو رہی ہے اب وہ جو ڈیسیجن سمارٹ لی لینا ہے اگر وہ ڈیٹا کی بیس پہ لے رہے نا سمارٹ لی ڈیسیجن تو وہ سیٹڈے سنڈے کو نان ٹکیاں کم لگائے گا کیونکہ اسے پتہ ہے آفیسیز بھی باننا ہے سکولز بھی باننا ہے ٹھیک ہے تو وہ کیا کر سکتا ہے یا تو کسی شادی ہال کے باہر جلا جا سکتا ہے یا وہ کسی ایسی روڈ پہ جا سکتا ہے جہاں پھر بزاروں میں راش ہو سمارٹ ڈیسیجن ہو جائیں گے نا اس کو پتہ ہوگا کہ ڈیٹا سکولز کے پاس پاس میرے ٹکیاں نہیں بکنے سو مشین لننگ سمپلی یہ ہے this allows machines to learn and make decisions اب یہ مشین وہ مشین نہیں ہے وہ جو مشینیں چلنی رہی ہوتی اکثر اوقات پاکستانیوں کی عادت ہے بڑے پل سے گزر رہے ہوں نیچے کوئی کرین چار رہی ہوں پل پان رہا ہے یہ پل کیوں پڑ رہا ہے اہم ہی اپنے اپنے وہ سارے کام کرنے گھر والے دہی لینے پر بیٹھے ہوئے کہ یہ دہی لینے کے آ کر رہتا بنائیں گے اور پھر بریانی کھائیں گے سو وہ والی مشینوں کی بات نہیں ہو رہی ہم بات کر رہے ہیں ان مشینوں کی جو softwares ہیں جو ایک basically آپ کے کمپیوٹر کے اندر چیزیں موجود ہیں sorry for that میں اصل میں آج زیادہ بولنا ہے تو میں پانی کی بوتل اپنے پاس بڑے والی رکھ لیا just give me one second اچھا اب machine learning main چیز کیا ہے machines can learn from the data machine data سے سیکھتی ہے میں نے start میں آپ کو بتایا تھا AI کے اندر machine learning ہے اور machine learning کی basis کیا ہے data data نہیں ہوگا تو machine کیسے سیکھے گی اس کی مثال میں ایسے دیتا ہوں اگر آپ بچوں کو بولنا نہیں سکھائیں گے تو وہ بولی کونسی سیکھیں گے کیوں ایسا ہوتا ہے کہ پنجابیاں دیں بچے پنجابی سکھ لیں دیں اردووں کے بچے جو اردو بولتے ہیں وہ اردو سیکھ لیتے ہیں میں start کی بات کر رہا ہوں جو سے mother tongue بولتے ہیں انگریزوں کے بچے انگلیس سیکھ لیتے ہیں ایسے ہوتا ہے نا اب ہم اگر یہ کہیں کہ یار یہ انگریزوں کے بچے بڑے تیز ہیں انہوں تو بچپن سے انگلیس آتی ہے تو یہ غلط ہوگا کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس جو ڈیٹا فیڈ کیا گیا ہے that is in their mother tongue ایسے ہی ہے ہمارے پاس جتنا ڈیٹا ہے ہمارا پنجابیوں کا یا اردووں کا یا سندھی یا پشتو جو بھی ہماری بولی ہے ماں بولی جیسے ہم mother tongue بولتے ہیں اس وہاں سے start ہو گئے ہیں آج کل ٹرینڈ تھوڑا change ہو گیا پاکستان کے اندر جو بچہ اردو نہ بولے کہتے ہیں کہ یہ بچہ ٹھیک نہیں ہے مطلب بچہ ٹھیک سے مراد وہ والا ٹھیک نہیں بچہ سے مراد کہ یہ مطلب پینڈ ہوا ہے simply آپ یقین مانے لوگ یہاں پہ ایسے ایسے باتیں کرتے ہیں اگر کوئی بچہ کسی چھوٹا سا بچہ اور وہ پنجابی بولنے لگ جہلانکہ ہماری mother tongue ہے on the other side جرمن کا بچہ اگر جرمن بول رہا ہے یا italian کا بچہ italian بول رہا ہے ہم کہتے ہیں کتنا cute ہے یہ double standard ہے by the way ان چیز کو side پہ رکھتے ہوئے machine learning کیا ہے جب آپ start سے کوئی data دیں کسی بھی چیز کو کسی human کو دیں تو وہ human intelligence ہوتی ہے machine کو دیں تو وہ machine intelligence ہوتی ہے اسی کو machine learning بولا جاتا ہے اور data is the key for that ٹھیک ہے اب data میں سے کیا نکالتا ہے data میں سے data کے جو links ہیں وہ نکالنا یعنی hidden patterns نکالنے کو ہم learning کہتے ہیں کہ machine کو data دیا data سے اس نے learn کیا اور اس data کی base پہ اس نے add the end predict کیا کچھ predict کرنے کے بعد ہم نے decision لے لیا اس نے ہمیں بتایا کہ یہ data تھا آپ ایسا کرو یہ مجھے data دو آپ نے data دیا software کو یا کسی بھی algorithm کو وہ data کی اس نے اچھی بیچی جو بھی بیچ میں اس کے links بنے ہوئے تھے جو بھی pattern بنے ہوئے آپ اس سے پوچھتے ہیں کہ کیا sunday کو یا saturday کو مجھے نانٹکیاں وہی پہ لگانی چاہیے تو وہ آگے سے کہتی نہیں یہاں پہ نہیں کہیں اور پہ لگا کیونکہ یہاں پہ نہیں سیل ہوں گی تو پھر decision آپ لیتے ہیں machine آپ کو کبھی بھی final decision نہیں دیتی اس بات کو باندھ لیں پھلے کبھی بھی machine final decision نہیں لیتی machine can always recommend something اگر وہ final decision لے ریا ہے تو ہم ai کے ہاتھوں پریشان ہونے والے ہیں بڑے جلد اس کی مثال میں اسے دیتا ہوں آپ ایک ریبورٹ بنا لیں ریبورٹ آپ چھوڑ دیں جیسے the killer robots جو ہے وہ میں نے آپ کو documentary ایک ریگمنٹ کی تھی نیٹفلکس کی the killer robots اس کے اندر ایک ریبورٹ decision لے رہا ہے کہ کس بندے کو مارنا کس کو نہیں مارنا identity کی base تو کیا آپ چاہتے ہیں کہ دنیا میں فیوچر میں machine جو ہے decision لے کسی کی life کا کبھی نہیں چاہیں گے کیا آپ چاہیں گے کہ machine decision لے آپ کے business کا کبھی نہیں چاہیں گے آپ یہ ضرور چاہیں گے کہ machine مجھے recommend کرے then decisions should be on my side کی کہ لیکن دنیا میں کچھ companies ایسے بھی ہیں جو کچھ percentage of decision policy کی base پہ machine کو دے دیتی ہیں جیسے google ہے google سے آپ کچھ پوچھیں گے وہ فوراً machine ہی آپ کو result دے رہی کیوں google کو کوئی نقصان نہیں ہے نا اس کا کیا خیال ہے ایسے ہے نا تو اگر نقصان نہیں ہے کسی چیز کو تو آپ نے policy بنایے ہے اب وہ بتا سکتے سو اس طریقے سے machine آپ کے data pattern سے learn کرتی ہے چار چیزیں یاد رکھ لیں جو machine learning decision اس کو میں dl pd بھی بول دیتا data learning prediction and decision data سے machine learn کرنا machine سیکھے گی تو predict کرے گی ٹھیک ہے اور پھر آپ decision لیں گے کبھی بھی ایسا نہ کریں کہ machine learning سارے کے سارا finalize قرار دیتے ہیں اسی وجہ سے جب بھی آپ machine learning کرتے ہیں اس کے اندر آپ کو percentage of error کے chances بتا جاتے ہیں کہ یہ decision 90% ٹھیک ہے 10% غلط ہے یا اس کی accuracy 80% ٹھیک ہے 20% لیکن یہ ایک definition تھی جو آپ میں نے بتا ہی machine learning کی کون سے چار ingredients آپ کو یاد رہ جائیں گے کیا data کے بغیر machine learning ہو سکتے ہیں مجھے comment section میں بتا سکتے ہیں چیٹ کے اندر نہیں نہ ہو سکتی اس کے اور مثال دیتا ہوں آپ بچوں کے ساتھ بات ہی نہ کریں تو کیا بچے بولنا سیکھ جائیں گے کبھی بھی نہیں ٹھیک ہے اکثر اوقات بچے وہ باتیں بھی سیکھ جاتے جو انہیں نہیں سیکھ نی چاہیے وہ کیا ہوتا ہے data تو ہو رہا ہے نا انہیں بشا کہ آپ directly نہیں دے رہے سمجھ رہے نا بات کو گھر میں بیوزی لینگیج یوز کرے تو بچہ بھی ویسی لینگیج یوز کرنا سٹارٹ کر دیتا اور اللہ خیر کرے کچھ ہمارے گھر والے بھی ہمارے سبی کلچر ہے ہمارا آگے سے کہہ رہا تو چلو بولنا تو سٹارٹ کیے نا ہوتا نا ہوتا تو ہے ہوتا لگ پیار کرن بقاعدہ میری جو میں نے آپ کو بتا ہی اچھ دی فور کائنڈ آف کائنڈ آف مشین لرننگ آتی ہے جو میں نے کل آپ کو بتائی تھی جسے ہم ٹائپ بولتے ہیں اور سب سے پہلے ٹائپ ہمارے پاس ہے سپروائز جو میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا سیکنڈ ٹائپ مشین لرننگ کیا خیال ہے چار ٹائپ آپ کو یاد ہے نا کل آپ کو اسائنمنٹ بھی دی تھی وہ پچھلی مثال پہ ایک کمنٹ آیا جی نیچے بچہ جب بات کرتا بے شک غلط ہو پیرنٹس کہہ رہے ہوتے ماں صد جائے اللہ خیاری کرے ٹھیک ہے تو یہ چار ٹائپ سین یہ یاد رہیں گی نا آپ کو سب سے زیادہ کام کس مشین لرننگ کی ٹائپ میں ہوا ہے آپ کا کیا مائنڈ سیٹ ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ سب سے زیادہ کام کس مشین لرننگ کی ٹائپ میں ہوا اس وقت کیونکہ مشین لرننگ سٹارٹ اس بیس پہ ہوتی اگر آپ اس کی ہسٹری میں جائیں تو ڈیٹا ڈیٹا کے لیبل دے کے مشین وں اگر بچے کو بلو بابا اور وہ ہیں آپ کے بابا وہ ہیں آپ کے بابا وہ ہوگیا لیبل اس بندے کے ساتھ لیبل لگا دیا کہ یہ بابا ہیں آپ کے بابا مشین کو سکھایا بابا یہ ہے آپ کے سمجھ آگی یہاں تک ٹھیک ہے this is called supervised unsupervised کیا ہوگی آپ بچے وہ unsupervised ہے یعنی کہ لیبل نہیں دیا اس چیز کو سمجھ آگی بات کی تو لیبل نہیں دیا تو پھر کیوں مشین لرننگ ہے پھر ہم ایسا کرتے ہیں اگر کافی سارے ایک parent teacher meeting پہ لوگ کٹھے ہو جاتے ہیں تو ہم cluster کر دیتے ہیں جو بچوں کے باپ ہیں ماں ایک سائٹ پہ ہو جائیں یا دادی دادا یا ایک سائٹ پہ ہو جائیں تو ہم تین میجر گروپ بنا دیتے ہیں اس طرح کی گروپ سمیلر پروپرٹیز آف ڈیٹا کی بیس پہ اس کو ہم بولتے ہیں unsupervised لرننگ یا clustering ٹھیک ہو گیا میں ایک اور مثال دے دوں آپ کو افتاری کے ٹائم پہ آپ سموسے پکوڑے اور نان وغیرہ لینے جاتے ہیں یا جو بھی چیز لینے جاتے ہیں اگر آپ سموسے کے اوپر ٹیگ لگا کے رکھیں یہ سموسے ہے اب بتا رہے ہیں کسی کو مشین کے اندر تصویر بنا کے اگر اسے سیو کرتے ہیں کہ یہ سموسے ہے یہ کہ سیپریٹ کرنا بیسٹ اون دیر پروپرٹی کہ سموسے سیپریٹ ہو جائیں پکوڑے سیپریٹ ہو جائیں صحیح ہے اس کو بولتے ہیں کلسٹرنگ یا انسپروائز لینڈ سیمی سپروائز کیا ہے فیفٹی پرسنٹ آف دیٹا یا آدھے سے آدھا سپروائز دو آدھا انسپروائز رینفورسمنٹ کیا ہے یہ تکہ ہوتا ہے تکے کا لفظ پتہ ہے میں مثال وہی رکھتا ہوں آپ بچے سے پوچھیں بتاؤ بابا کہاں پہ بیٹھے ہوئے وہ اگر پہلا کوئی غلط بتا دے چاچو کو بابا کہہ دے تو آپ اسے کہتے نہیں یہ غلط ہے صحیح بتاؤ وہ پھر مامو کو بابا کہہ دے نہیں یہ بھی غلط ہے صحیح بتاؤ اب جیسے وہ صحیح بتاتا ہے کہ وہ بابا بیٹھے آپ اسے چاکلیٹ دے رہی جب اس نے کسی غلط کو بولا آپ اسے آنکھیں نکال کے بتا رہے ہیں کہ نہیں یہ غلط ہے صحیح بتاؤ یا آپ اسے بتا رہے ہیں پیار سے کہ نہیں یہ غلط ہے ڈانٹ کی صحیح اب میں اسی طریقے سے ٹھیک آنسر دی اور اس کی بیس پہ وہ بار بار لرن کرنا سٹارٹ کر دی اس کو بولتے ہیں رین فورسمن لرننگ اور اس کا سب سے بڑا یوز آپ کے چیٹ بورٹس کے اندر ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا ایک ایسے آنٹا ایک ایسے آتا ایک لائک کا بٹن ہے ایک لائک کا بٹن ہے ریسپونس کے اوپر آ رہا ہوتا ہے آپ اسے بتاتے ہیں کہ آپ نے ریسپونس دیا بہت اچھا ہے ایسے ریسپونس مجھے ہو رہا تو ٹھیک ہے وہ اپنے پوائنٹ دے دیا اچھا اگر آپ نے کوئی پوائنٹ نہیں دیا پھر جیسے آپ ریسپونس کے اوپر جو بٹن دباتے آپ کو ویسا ریسپونس دوبارہ نہیں آئے گا یعنی جو بیک اینڈ پہ پروسس چل رہا تھا وہ آپ کے لئے اب ویسا نہیں چلے گا تو اس طرح سے آپ مشین کو لرن کرواتے سب سے زیادہ یوز ری انفورسمن لرننگ کا ہوتا ہے گیمنگ انڈسٹری میں مثال دوں آپ کو وہ جو آپ ہیڈ شوٹس لے رہے ہوتے ہیں کوئی آپ کا ہیڈ شوٹ لے جائے نا وہاں پہ لائف نہیں ضائع ہوجاتی نہیں سمجھ جائے فوجی والی گیم کھیل لی آپ نے چیچو می چو کھیل لی چیچو سے ہم بولتے جنہوں اسے پٹی بولی رہے وہ اگر ختم ہو جائے تو لائف ختم ہو جاتی اس کا مطلب ہے کہ جتنی آپ کو مکے یا کچھ بھی ارسلان ایش اور جیپنیز بقاعدہ کراچی میں آکھے سیکھ کے گئے ہیں کہ کس طریقے سے پاکستانی ٹیکن کو کھیلتے ہیں کیونکہ ان کا لیول آف پلین ڈیفرنٹ ہے بائی ارسلان ایش کے لیے شاوٹ آٹ بنتا ہے وہ بندہ بہت محنت کر رہے کیونکہ میں خود گیمر رہا ہوں بچپن میں چاہ رہا ہوں چلیں مثال کو تھوڑا اور سٹرانگ بنا لیتے ہیں آپ میں سے اکثر اوقات بچے گیموں پر چلے جاتے ہیں پاکستان میں رہتے ہوئے گھر میں سے بوتل لینے بیج ہے کہ مہمان آیا تو اسی گیمہ دے چلے جو تو کیا ہوتا ہے گھر آتے ڈانٹ اپڈ ہوتی ہے ڈانٹ اپڈ میں ہلکہ سزا اور جزا بولتے ہیں اس بیس پہ اگر آپ کی لرننگ ہو رہی ہے اسے رینفورسمن لرننگ بولتے ہیں ٹھیک ہے اور اسی رینفورسمن لرننگ کی بیس میں بڑے بڑے الگوریتھم اس وقت چل رہے ہیں سب سے بڑی مثال میں آپ دیتا ہوں آپ میری یوٹیوب کی ویڈیو دیکھ رہے ہیں لائک کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہ چار چیزیں یہ چار قسم کی لرننگ آپ کے سامنے آپ کی سکرین پہ if you want to take a screenshot go ahead and this can be very helpful for you in the later stages meanwhile آپ لوگ screenshot لے رہے ہیں آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو taken کو کھیلتے ہیں call of duty کتنوں نے ڈھیلی PUBG تو بڑی عوام کھیلتی ہیں IG کسی نے کھیلی ہے پرانی گیم ہے لیکن کیا ڈرا دیتی تھی need for speed تو کھیلی ہوگئے جس سے الٹیاں آتی ہیں عوام کو motion sickness کی ہوگیا سے کی ہوگیا اچھا gaming industry میں کیوں ذکر کر رہا ہوں یہاں پہ reinforcement learning جس کو آتی ہے نا اگر کوئی proper اس پہ کام کرے that person can actually jump into the gaming industry اگر وہ coding سیکھ reinforcement learning کو master کر لیتا ہے اور agents اور environment اور اس طرح کی چیزوں کو master کر لیتا ہے than he or she can actually jump into the gaming industry جو اس وقت کی billions dollars کی industry بہت heavy industry ہے یہ جتنے آپ کے GPUs اور heavy قسم کے system بکھتے ہیں اس پہ games بکھتی ہیں اگر آپ کسی ایک بڑی company کے اندر سیٹ اپ ہو جاتا ہے تو آپ game developer بن سکتے ہیں دو تین سال لگاؤ اچھے سے محنت کرو آپ jump in کر سکتے ہو اور لوگوں اس پہ آپ کا model train ہوتا یعنی کہ model اپنے data کے اندر patterns دیکھتا ہے اس کے بعد model آپ کا predict کرتا ہے اور آپ ایک output لے کے اس کی report دیتے ہیں this is the procedure for supervised learning supervised learning کے اندر آپ ایک supervision کے اندر کام کرتے ہیں teacher teach کرتا ہے یعنی کہ labels بتاتا ہے پھر prediction ہوتی پھر outcome آتی ہے this is called supervised learning ٹھیک ہے then آپ کے پاس supervised learning کے اندر دو قسم کی major types ہوتی ہیں ایک کا نام ہے classification ایک کا نام ہے regression ٹھیک ہے classification and regression ان دونوں میں فرق ہے آم میں سے کوئی بتا سکتا ہے chat کے اندر what is the difference between classification and regression چلیں آپ کو میں سمپل ورڈز میں بتا دیتا ہوں پر پر ورڈیت کرنی ہے وہ ایک category ہے یعنی کہ میں آپ سے ساری information لے لوں اور پھر میں پوچھوں مشین سے کہ آمینہ ایک female male ہے جو میری کلاس میں آمینہ ہے وہ female ہے male ہے تو جب مشین بولے کہ یہ female ہے that is called classification اگر میں یہ پوچھوں کہ آمینہ کی height کتنی ہے یعنی کہ numeric data کو predict کر رہا ہوں سمجھ آئی classification is something جہاں پہ آپ categorical variable کو predict کر رہے ہیں یعنی کہ final results جو machine learning algorithm نے آپ کو دینا ہے that is a category category کے تو پتا ہے nominal ya ordinal qualitative variable جب آپ کسی quantity کو کر رہے ہیں اسے بولتے ہیں regression اگر آپ کو یہ دو terms یاد ہو جاتی ہیں آپ یہ سمجھ لیں کہ آدھے سے زیادہ machine learning میں دونوں کا چکر ہوتا یا تو regression کی سمجھ آگی جناب classification versus regression اس پہ آپ نے کم از کم 3 4 examples جو ہیں وہ لکھنی ہیں اپنے لئے بات میں آپ send کر دیں گے that would be great کہ classification کون سی ہے اور regression کون سی ٹھیک ہے سمجھ آگی بات کی اب supervised لرنے کے کچھ الگوریتم میں یہاں پہ دے رہا ہوں کچھ آپ نے بھی کی ہو ہیں پھر آپ کو میں اعقید ہوں گا کہ کس طریقے سے یہ سارے کام کرتے ہیں سب سے پہلے logistic regression k nearest neighbors sport vector machines sv یہ بھی sport vector machine لیکن kernel اس کی ایک type knife base decision سارے کے سارے نہیں کرنے والے لیکن more than 70 to 80 70 یا 80 percent سے زیادہ ہم سیکھ لیں گے اسی course کے اندر algorithms ٹھیک ہے اچھا اب unsupervised کی طرف جاتے ہیں ہم unsupervised کے اندر input data دیتے ہیں لیکن ان کے labels نہیں دیتے ہیں یہاں پہ ہم نے labels دیئے تھے کہ یہ والی چیز فلاں یہ والی چیز فلاں یہاں پہ ہم ان کے labels نہیں دیتے ہیں بالکل linear regression بھی جو ہے وہ supervised learning کی type میں اس کو انلسٹ کروا تا ہوں میں صرف آپ کو example بتا رہا ہوں میں نے جان بوجھ کے کچھ skip کی ہیں کیونکہ یہ آپ کی assignment تھی ابھی کے لیے دیکھیں کہ unsupervised یا clustering اس میں کوئی supervision نہیں ہے کوئی teacher نہیں ہے یہ self learn کوئی label نہیں ہوتا یہ pattern خود بخود find کرتے ہیں مثال کے دور پہ آپ کو اگر میں physically پڑھا رہا ہوتا اگر میں آپ کو کہتا کہ لڑکیاں excited ہو جائیں تو آپ کو خود سے بھی پتا ہے کہ cutting پہناوا اور آپ کے اپنے facial features کی base ہو سکتا beard glasses لگے ہوئے بال بڑے ہیں چھوٹے ہیں اس کی base پہ females لیدہ ہو جاتی ہیں males لیدہ تو جو آپ کے اپنے features ہیں ان کی base پہ آپ groups بنا لیتے ہیں اس کو بول دیں cluster یعنی کہ data اپنے آپ کی base پہ جب groups بناتا ہے اس کو cluster بولا جاتا یا unsupervised algorithms بولا جاتا یا unsupervised machine running بولا جاتا ہے اس کے اندر ہم یہ نہیں بتاتے کہ یہ point آمینہ کا ہے اس کا ہے سمیلر سمیلر ایک سائیڈ پہ ہوگی پھر ان cluster کو ایڈ دی اینڈ آپ دیفائن کر سکتے ہیں مثال کے طور پہ ایک مثال دیتا ہوں گوگل جب کام کرتا ہے گوگل گوگل کی بات آپ جب شو بیس میں چلی جاتی ہے کہ یار یہ شو بیس کی دنیا والے cluster میں سرچ کر رہے ایسے ہی ہے آپ اسی شارو خان کو شارو جتوئی کر دیں تو کیا ہوگا سمجھ رہے نا بات کو ورات کولی آپ لکھتے آپ کا شو بیس کی دنیا سے بھی آئے گا اور کرکٹ کی دنیا سے بھی اس کا آئے گا وہ جو cluster google کے پڑے ہوئے اس کی ایک اور مثال دیتا ہوں اگر آپ کسی politician کا نام لکھتے ہیں کوئی بھی politician میں یہاں پہ کوئی party کی ساری نہیں لینے والا نام لیتا ہوں کسی بھی politician کا نام لکھ چلو میں جو بائیڈن کا search system کو فاسٹ کر دیتی سمجھ بات کی یا نہیں مثال کے طور پہ میں اگر data science لکھتا ہوں تو ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ education یا technology کے الاوہ بھی کہیں سے مجھے data science اٹھ کے search بار میں آجائے کیوں کیونکہ ہر keywords کے ساتھ اس کا cluster attach ہوتا اسی وجہ سے آپ google پہ لکھتے ہیں فورا آپ کے پاس چیزیں آتی رہتی سٹارٹ میں اتنا فاسٹ نہیں ہوتا تھا سو clustering کی کافی applications انشاءاللہ ہم فیوچر میں بھی دیکھیں گے but clustering is something جہاں آپ چیزوں کو ان کی similarities کی base پہ ایک ہی group میں مراد brown رنگ کے ہم لو اگر آپ کسی country میں تو ہمیشہ بندہ دیکھتا ہے کہ یار اپنی جیسے لوگ مل جائیں تو چلو اچھی بات ہے یا آپ کیا کرتے ہیں فیمیلز اور ملز لیدہ ہو جائیں جو مین ہماری کریکٹر سی ہوتی ہے یا ایسا ہو جائے گا بچے اور ہیں آپ اس کو پھر نائم دے دی بڑے لوگ چھوٹے لوگ لڑکیاں لڑکے گورے ملے میں براؤن رنگ سوری فور دیٹ گورے ورسز ہم لوگ براؤن رنگ تو اس طریقے سے ہم چیزوں کو سیپریٹ کرتے ہیں بائی دا وی ایم نوٹ بیئی ریسیسٹ دس جس فور ایڈوکیشنل پرپیس میں نے پہلے بتایا تو اگر میں ملے کہہ رہا ہوں تو کوئی گورا چٹہ نہیں ہے تینشن نہ لو کوئی بھی یہاں پہ فیل نہ بیٹھ جائے کہ میں ملے ملے کرتا رہتا ہوں اچھا دی یہ تو unsupervised unsupervised میں k-means clustering ہے hierarchical clustering ہے probabilistic clustering ہے and there are many many other types جو انشاءاللہ ہم دیکھنے والے ہیں سیمی سپروائز میں کیا ہوتا ہے لیبلز بھی ہیں کچھ کے کچھ کے نہیں بھی ہیں اور یہ بہت کم use ہوتی ہے اس میں دونوں کی خصوصیات آجاتی ہیں میں نے آپ کو بتایا تھا سزا اور میرے سزا اور جزا کی بیس ایک ڈاگ کو جب train کیا جاتا ہے تو اسے سزا اور جزا دی جاتی ہے پھر دوبارہ پھینک ہو تو پھر کچھ دیا جاتا ہے اگر ڈاگ کو مشین سمجھ دی دیں مشین اس پر عمل درامت کرے آپ اس کو جزا دیں ایک پوائنٹ دیں آپ کو بتاؤں اس دنیا کی Autonomous driving Automatic جو drive کرتی ہے آپ کہتے ہیں کہ Tesla کی گاڑیاں جو ساری سزا اور جزا کی بیس پر ٹرینڈ ہیں گوگل ارث یا دیفرن میپ پھر پھر کیمرا پھر اس کا جو سونار سسٹم سونار نہیں لیڈ سسٹم لیڈ سسٹم روڈ کو ریل ٹائم کے اندر بھی سزا اور جزا کی بیس پر چل رہا ہوتا ہے آپ ڈرائیو کر رہے ہیں آپ پورا پورا موڈل اس کا ٹرین کر سمجھ رہے ہیں بات کو سو جو لائنے ہیں لائنوں سے کتنا دور رہنا ہے کتنا پاس جانے گاڑی سے کتنا فاصلہ رکھنا کب بی مار نہیں کب بتانا کہ گدہ گاڑی جا رہی ہے یہ سزا رین فورسمن سسٹم اور یہ سارے سسٹم وہاں پہ چل رہا تھے بائی اس کی سپیسیفک ٹائز بھی ہیں جو اس پہ چلتے ہیں آٹو پارکنگ کا اپنے سننے ایک نیا فیچر انٹرویوز کروایا گیا ڈیفرن گاڑیوں کے اندر آپ بٹن دبائیں کہ آٹومیٹکل گاڑی پارک ہو جائے جگہ دیکھ وہ کس بیس پہ ہو رہا ہے وہ سارے رین فورسمن لننگ کی بیس پہ انہیں ٹرین کیا گیا ہے ایک اور اس کی اگزیمپل دے دیتا روبورٹس کا پتا ہے آپ کس نہیں پتا انفورسمن لننگ کی ہوتے رہتی ہیں اور انشاءاللہ اس کے اندر بھی ہم کام کرنے بائی سزا اور جزا کی بیس پہ سب سے بڑی گیم اس وقت جو دنیا کے اندر ویسٹرن کنٹریز کے اندر کھیلی جاتی ہے پلیئر جتنا مرضی بڑھا اس کو لگ بتا جاتا ہے ایسی پھر آپ کے پاس بچے جب آپس میں جھگر ہوتے ہیں تو تیچرز ان کو ڈانٹ تے وہ والی اگر آپ اچھی والی درائنگ کرتے ہیں تو تیچر اکثر 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 سٹارز ملتے ہیں سانو تے کسی نے دیتا آپ میں سے کسی کو ملا تو وہ آپ کو سزا نہیں تھی وہ جزا تھی سانو تے تھپڑی بہن وہ تو سارے تھے سارے میل ٹیچر وہ زیادہ ہی تھکا ہوا پڑھاتے تھے کوئی اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ میل ٹیچر سٹار نہیں بناتے وہ بناتے ہیں لیکن ہاتھ سے ٹک کر گئے خیر تو اس طرح سے سزا اور جزا پہلے میٹھے والا فیڈ بیک دیں کہ آپ نے بہت اچھا کیا کیا بات ہے کیا عالی کام کیا سیکنڈ ون از لیمن کہ اس کو تھوڑے دان کھٹے کریں کہ یار اگر یہ کر لیتے نا تو زیادہ اچھا ہو جانتے بیک اچھا کی ہے اینڈ پہ پھر کوکی دیں تو کوکی پہ آفیس کلچر کے اندر تو کوکی لیمن کوکی والا جو بیسٹ وے ہے وہ اس طریقے سے آپ ساتھ لے کے چل سکتے ہیں اچھا ایک اور دیسی زبان کے اندر ایک لفظ ہوتا ہے سزار جزا کے علاوہ بھی جو ہوریزونٹل ٹاک سے آپ سپیریر کے ساتھ ٹاک تو آپ اس موڈل کی ٹی سی نہیں کریں جو آپ کے سینئر نے بنایا ہے ایک اور رینفورسمنٹ کی ٹائپ ایچ لانس یہ رینفورسمنٹ ہے اس میں اگر آپ جا رہے ہیں آپ ایچ لان گھر پہ نہیں آ رہ اس کا مطلب ہے سب کچھ ٹھیک ہے جس دن گھر پہ آ گیا مسئلہ خراب اور یہ آپ میں بتاؤں گا کہ NLP کے ٹاسک کے اندر ہم کس طریقے سے رینفورسمنٹ لرننگ جو اس کو apply کر سکتے ہیں یہ چار کی چار ٹائپ میں نے آپ بتائیں گے ان کے الگوریثم کی ٹائپ کون کون س وہ آپ دیکھیں گے اور ہم یہ دیکھیں پہلے تین سے چار دن ہم نے لگانے سپروائز لرننگ کے اوپر میکسیمم پانچ بھی لگ سکتے شے بھی لگ سکتے تین سے چار میں اس وجہ سے بولا زیادہ لگائیں گے سمی سپروائز کو اتنی اچھی خاص ہم نہیں پڑھنے والے اس میں کیونکہ وہ ایڈوانس لیول پہ سیکھی جاتے جب آپ کسی کمپری میں جاتے ہیں they have their own rules and policies to run this semi supervise reinforcement learning کے basic terminologies اور types بتانے والا ہوں reinforcement learning algorithm کو نہیں دیکھ سکتے because we need to have a well developed environment to run this reinforcement learning for example وہ کوئی bought ہو سکتا یا something other than that a specific game ہو سکتی ہے for something like that one so اگر آپ کہیں گے تو course کے ختم ہونے کے ایک week کے بعد انشاءاللہ آپ کو proper اگر آپ کہیں گے تو ایک ایک اگر اگر شارٹ گیم بنا سکتے ہیں based on reinforcement learning but we will see کے لوگوں کا اگر رجحان اس طرف ہے یا نہیں ہے تو main چیز supervisor unsupervised ہیں اس وقت جو top notch کے چل رہی ہیں اگر بہت ریانس لیول پہ جانا ہے تو reinforcement learning and semi supervised آپ سیکھ سکتے ہیں اوکے تو یہ major machine learning کی type ہے اس کے علاوہ data جیسا ہوتا ہے اس طریقے سے آپ machine learning کو perform کرتے ہیں اگر تصویروں کا data ہے تو اس کو computer vision بولا جاتا ہے اس کا اس کی terminology اس کو handle کرنے کے طریقے کار ڈیفرن ہوں گے and we will see also computer vision as well after finishing this machine learning and deep learning task اور اسی کے اندر ہیم machine learning اور deep learning کے اندر ہی computer vision کو بھی تھوڑا سا دیکھیں گے اور اس کے بعد open cv کی library کے ساتھ بھی ہم یہ سارے کام دیکھنے والے میں یہاں پہ لیکچر کو سٹاپ کرتا ہوں